آج یہ سننے میں آرہا ہے کہ کچھ لوگ ابھی سے دعوی کر رہے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے ملک وزیراعظم یہ حوالے سے بھی یہ دعوی سننے میں آرہے ہیں اور اس سنے کی وزیراعلا کے حوالے سے تو روز ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں وزیراعلا بننے جا رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ آج سے پانچ سال اہلے جو قبول تھے وہ اب قبول نہیں رہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے جو قبول نہیں تھے وہ آج قبول ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہو گا کہ عوامی ناشت الفارٹی کا معنی یہ ہے کہ ملک وزیراعظم قبولیت کی بنیاد پر نہیں بننا چاہیے ایک وزیراعظم کو آپ نے قبولیت کی بنیاد پر بنایا کیا حشر کیا اس نے اس ملک کا کیا حشر اس نے کیا پاکستان کی ریاست کا کیا حشر اس نے کیا پاکستان کی سیاست کا اور کیا حشر اس نے کیا پاکستان کی ملیشت کا تو اس لیے اب دوبارہ مقبولیت کی بنیاد پر کہ اگر وزیراعظم بنتا ہے تو اس سے پاکستان میں سیاسی اہستحقام نہیں آئے گا اور اگر سیاسی اہستحقام نہیں آئے گا تو اس ملک میں پرماشی اہستحقام بھی نہیں آسکتا جہاں تک حیرت اختفاہ کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاکہ کرو گا کہ اس سورے کے جو حکم رانڈ رہے ہیں تقریبا نو سائے تک مختلف عظامات ہیں تحقیقات اس وقت بھی جاری ہیں بلینٹری سونامی مالن جوابہ بی آر ٹی اور بہت کچھ ہم سے تو حساب کتاب مانگا گیا تھا اور ہم نے حساب کتاب دیا بھی تھا اور آج دس سال بات بھی میں اپنی حکومت کا حساب کتاب دینے کیلئے تیار ہوں لیکن جنہوں نے پچھلے نو سال اس صبح کو لٹا اور یہ صبح آج محروم ہے ان کو بھی اپنا حساب کتاب دینا ہوگا ان کا بھی حساب ہوگا اور رولا چاہیے یہاں پر یہ نعوی کیے جارے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں اور یہ کہا جارے ہیں کہ یہ جو آزار جو کھڑے ہیں اس میں سے اکثر مجھے وزیر اعلیٰ بنائیں گے آپ کی عوام پہ حساب کر لیں کہ جو آزار کرے ہیں وہ ووٹ کسی ہر کے نام پر مانگ رہے ہیں وہ ووٹ پر خطق صاحب کے نام پر نہیں مانگ رہے ہیں وہ ووٹ اعلیٰ کے نام پر مانگ رہے ہیں لیکن لیکن نظر یار اتشارت ووٹ اعلیٰ کے نام پر مانگیں گے اور وزیر اعلیٰ کا ووٹ میں کسی ہر کو دیکھیں اسی لئے یہ صوبہ مزید سالشوں کا ووٹ حمل نہیں ہو سکتا کسی کو ہم نے ادارت نہیں دیں گے کہ آپ نے فیصلے ہم نے مسلط کرے ہم کسی مسلط شنا فیصلے کو نہیں مانیں گے ہم اسی فیصلے کو مانیں گے جو آمان کا فیصلہ ہوگا جو ووٹ کی ذریعے ہوگا وہی فیصلہ ہم نے تصویم ہوگا اور اس کی لئے آوازی نیسل پاٹی کی تیاری جاری تھی جاری ہے اور جاری رہی گی آج بھی دیر میں ایک سوائی حلقے کے پاتھی کے زمینران موجود ہیں آپ اور آج یہی میری سی مزارش ہے کہ جا کر دیر میں گھر گھر تک یہی پرام پہنچائے کہ کیا رہے آپ کو عمد چاہیے وہ تم غادی ترکی چاہیے جو حقوق مرتس کے پاس ہمارے ہیں اور ہمیں نہیں بھی جا رہے ہیں آپ کو وہ چاہیے تو پھر آپ نے اینٹی کے ساتھ دینا ہے آپ نے سوچ جنگے کے ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ بیس دنوں تک یہی ہمارا پیغام ہوگا پوری دین کیلئے اور صرف پوری دین کیلئے پوری مختلفات کیلئے ہمارا انشاءاللہ یہی پیغام ہوگا